بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ وائٹ سوس چکن سٹاف بریٹ کی ریسپی شیئر کروں گی ریسپی تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن اسے پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ جائے اس میں میں آپ کو سوس بنانا بھی سکھاؤں گی اور آٹا کیسے گونتے بریٹ کا وہ بھی دکھاؤں گی تو چلیے اس ریسپی کو ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آٹا گوننے کے لیے پریٹ کا ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے یہ تین کپ بھر کے میدے کے میں نے لیے ہیں یہ والے جو ہے تین کپ بھر کے میں نے لیا ہے میدہ اس کے علاوہ ایک ادھر دنڈا ایک ٹیبل سپون بھر کے ڈرائی یسٹ ایک ٹی سپون جو ہے شگر اور بلکل ہاف ٹی سپون جو ہے سالٹ لیا ہے ہم نے یہ دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے کوکنگ آئل لیا ہے یہ روم ٹیمپریچر ملک ہے تقریباً ایک کپ تو یہ میں یوز کروں گی تو اگر اور ضرورت ہوئی تو اور دودھ یا اور پانی آپ لے سکتے ہیں تو دودھ سے گونتا جائے آٹا تو وہ زیادہ اچھا ہے تو یہ ٹرائی انگریٹنس آٹے میں شامل کروں گی میں اویل بھی ساتھ ہی اس آٹے کو گونت کے ہمیں تقریباً جو ہے نا ایک گھنٹے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھنا پڑتا ہے تو پہلے اس لیے میں آٹا گونت رہی ہوں انڈا بھی شامل کر دوں گی میں اب تھوڑا تھوڑا دودھ شامل کر کے میں اس کو گونت دوں گی دودھ جو ہے روم ٹمپریچر پہ ہونا چاہیے تھنڈا یا زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے فریج والا دودھ نہیں یوز کرنا آپ نے تو آپ اس کو میں گوند لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ جو تھا وہ سارا یوز ہو گیا ہے اور میں نے یہ تھوڑا سا پانی لیا ہے میں اس کے ساتھ آپ گوند رہی ہیں اس کو نہیں تو آپ دودھ اور بھی شامل کر سکتے ہیں تو یہ صرف دکھانے کے لیے کہ پانی اور دودھ آپ دونوں یوز کر سکتے ہیں آدھا آدھا آپ جاہیں تو لیکن دودھ سے گوندنے سے بریٹ جو ہیتی ہے وہ بہت ہی سوفٹ اور مزے کی بنتی ہے تو اب جو پانی یوز کروں گے میں تھوڑا سا تو ایسے اس طرح ہمیں آٹا چاہیے بریٹ کا بہت زیادہ سوفٹ نہیں گوندنا اس کو تھوڑا ہارڈ رکھنا ہے تو تھوڑا سا میں اس کو گوند لیتی ہوں پھر میں اس کو سیٹ کرنے کے لیے رکھ دوں گی پر بیسکلی کوئی جو ہے ڈرائی باٹ آٹے کا نہ رہے تو آپ اس طرح اس کو سارا ویٹ کر کے تھوڑا سا تو ایسے رکھ دیں تو میں اس پہ آپ تھوڑا سا لگاؤں گی کوکنگ ہوئے تاکہ اوپر سے آٹا جو ہے وہ ڈرائی نہ ہو ریسیپی کو ضرور پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے اس ٹاپ پہ سٹاپ کیسے کرنا ہے اور یہ بریٹ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اب اس آٹے کو میں رکھ دیتی ہوں روم ٹمپریچر پہ کسی جگہ جیسے ڈرک جگہ ہو میں مائکرو میں میں رکھوں گی تقریبا ایک دو گھنٹے کے لیے تو کور کر رہی ہوں میں اس کو کلین فول کے ساتھ تو اب ہم اپنا چکن بنانا شروع کریں گے تو وائٹ سوز چکن بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں آپ دیکھیں جے سب سے پہلے جو ہے یہ چکن ہے اس کو میں نے بوئل کر کے تو ایسے شرد کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیا ہے بوئل کر کے چکن کے یہ بریٹس کا چکن ہے اور یہ دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے میدے کے لیے ہیں وائٹ سوز چکن بنانا ہے ہمیں اس لیے ہمیں میدہ چاہیے یہ تقریبا دو پینچ یہ ایک ٹی سپون سالٹ ہے اور دو پینچ شرد جلی ہے کریش والی صرف دو پینچ چاہیے ہمیں اور یہ کالی کٹی ہوئی مرچ ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے یہ اویل ہے دو ٹیبل سپون ایک پیاز ہے چھوٹے سائز کا بہت بڑا نہیں ہے اس سے چھوٹا چھوٹا کٹنا ہے آپ نے بلکل سمول یہ جو ہے کلونجی کے دانے ہیں اور سیسمی سیڈ دل یہ اپشنل ہے اگر آپ کو ڈالنے ہیں تو ڈالنے ہیں تو سکیپ کر لیں یہ ایک انڈا ہے یہ بعد میں یوز کروں گے تو دکھاؤں گی کہاں یوز کرنا ہے میں تو چلیے چکن بنانا شروع کرتے ہیں تو میں اویل ڈال دوں گی پہلے تیل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو پھر میں اس میں پیاز شامل کروں گے پیاز بلکل چھوٹے چھوٹے کٹے ہیں میں نے بلکل جیسے فائن چاپ کیے ہیں یہ جو وائٹ سوس ہے یہ آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں ریڈی میڈ بھی مل جاتا ہے جیسے ہم لزانیا کے لیے بھی یوز کرتے ہیں لیکن گھر میں بنایا ہوا جو ہوتا ہے اس کا مزا زیادہ ہوتا ہے یہ دو تھوڑا سا میں نے رکھا ہے گرم ہونے کے لیے بتانا بھول گئی تھی میں تقریبا ایک کپ یہ سوس میں جائے گا دو کپ جائے گا لیکن ایک کپ کو میں تھوڑا سا گرم کر کے پھر باقی میں اس میں شامل کر لوں گی اور تو تھوڑا سا اس کو گرم ہمیں چاہیے نہیں تو پھر گھٹلیاں بن جاتی ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں گی ساتھ ساتھ تو یہ پیاز آپ دیکھ لیں تھوڑا سا کلرین کا چینج ہو چکا ہے تو یہ اب دو ٹیبل سپون جو میں نے میدہ لیا تھا وہ شامل کروں گی اور میدے کو بھی تقریبا دو منٹ اس میں بھون لوں گی تاکہ میدے کا کچھا پان ہتم ہو جائے دو منٹ تک میدے کو بھوننا ہے مجھے تو جو دودھ میں نے لیا ہے وہ روم ٹیمپریچر سے تھوڑا سا گرم ہونا چاہیے اوبلتا ہوا نہ ہو لیکن میڈیوم گرم ہونا چاہیے تو اس لئے میں نے اس کو ایک کپ کو گرم کرنے کے لئے رکھا ہے تو جب میں شامل کروں گی تو ایک کپ اور ایڈ کر لوں گی تو قریبا دو کپ دودھ جو ہے وہ لگی جائے گا تو میدہ میرا جو ہے وہ بھون جکا ہے بر نہیں کرنا مجھے بس تھوڑا سا اس کو تقریبا ایک سے دو منٹ کے لئے مجھے گو کرنا ہے تو یہ اب ٹھیک ہے مجھے ٹھیک لگ رہے تو اب میں دودھ شامل کروں گی گیس کی فلیم بلکل لو رکھ کے اس کو ایڈ کرنا ہے کیونکہ پھر اس کی گوٹلیاں بن جاتی ہیں دودھ جلجے دے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو گیس کی فلیم بلکل آپ نے کم رکھنے اگر آپ چاہے تو گیس کی فلیم بند کر دیں اور پھر اس کو اچھی طرح مکس کر کے دوبارہ گیس پہ رکھ لیں لیکن میں جو ہے میڈیم ہیٹ پہ سوری لو ہیٹ پہ رکھ کے اس کو ایسے ہی مکس کر رہے ہوں تو پریشان نہ ہوئیے گا اگر تھوڑی سی گوٹلیاں بن جائیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں کوئی بات نہیں آپ ایسے چمچے سے ان کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں اتنی ہیٹ ہے میری اگر آپ چاہیں تو بند کر کے بھی اس کو ایسے پہلے مکس کر لیں دوبارہ ہیٹ آن کر لیں تو میں نے دودھ کو اچھی طرح جو ہے وہ میڈے کے ساتھ مکس کر لیں یہ دو کپ میں نے یوز کی ہیں دودھ کے دو کپ پورے یوز ہو گئے ہیں اور گھٹلیاں جو ہیں وہ بھی میں نے توڑ لیے یہ پیاز آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں چھوٹا چھوٹا تو گھٹلیاں سے پریشان نہ ہوئیے گا بس کیس بند کر کے آپ دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں اور ساتھ ساتھ گھٹلیاں کو توڑ دیں اب سالٹ اور کریشٹیل جارجوں میں کریشٹیلی بس دو پنچ میں نے یوز کی ہے بلیک پیپر سے اس کا ٹیس آستا ہے تو یہ بلیک پیپر ایک ٹیبر سپون بھر کے اسی طرح بلکل آپ بنائیے گا یہ وائٹ سوس آپ دیکھ سکتے ہیں اب میرا جو ہے اتنا ٹھیک ہے اور اتنا ہی مجھے چاہیے بہت زیادہ ٹھیک نہیں کرنا کیونکہ جب ہم چھکن ڈالیں گے تو تھوڑا اور ٹھیک ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سوس ہے اس کو آپ وائٹ پاسٹا جب بنائیں چیزی پاسٹا اس میں شامل کر سکتے ہیں لزانیا بنائیں تو وائٹ سوس جب یوز ہوتا ہے تو ایسے ہی جو سوس آپ گھر میں بنا کے اس میں لیرز کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو بزار سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ سوس ریڈی ہے اگر آپ پاسٹا بنانا چاہیں تو بھی یوز کر لیں اگر لزانیا بنانا چاہیں تو بھی یوز کر لیں تو مجھے بنانی ہے بریڈ تو اب اس کا نیکس سٹیپ میں کرنے لگی ہوں چکن اس میں شامل تو اب چکن شامل کر کے اس کو تقریباً دو سے تین منٹ میں کوک کروں گی اور تھوڑا تھک کروں گی اب میں نے چکن شامل کیا ہے اور میں اس کو دو تین منٹ تک کوک کروں گی اور تھوڑے سوس کو جو ہے تھک کر لوں گی اور جب میں اس کو بریڈ میں شامل کروں تو یہ سوس تھنڈا ہونا چاہیے آپ بھی ایسے کریں یا تو ایک دن پہلے آپ ایسے چکن تیار کر لیں ہیٹ جو ہے وہ میڈیم پر تھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو میڈیم پر رکھ کے اس کو دو سے تین منٹ میں کوک کروں گی اور تھوڑا تھک کر لوں گی تو اگلے دن آپ یہ سوس بنا لیں چکن سوس تو دوسرے دن آپ بریڈ کی آلیا آٹا بنا کے بریڈ بنا سکتے ہیں اب میں سولٹ چاہ کرنے لگی ہوں کہ سولٹ کم تو نہیں تو مجھے لگا تھوڑا سا کم ہے تو میں تھوڑا سولٹ شامل کروں گی تقریباً ہاف ٹی سپون میں نے اور شامل کیا اس میں تو بس اس کو میں تھوڑا اور تھک کر رہی تھی تو اب مجھے لگتا ہے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ جو بھی تھنڈا ہوگا تو تھوڑا سا اور تھک ہو جائے گا تو یہ ہمارا وائٹ سوس چکن جو ہے وہ بلکل ٹیار ہے بریڈ میں ڈالنے کے لیے یہ دیکھئے تو اب میں اس کو بند کر دیتی ہوں تھنڈا ہونے دیتی ہوں اس کے بعد دیکھتی ہوں چلے جی سوس تھنڈا ہو گیا اور اب میں نے آٹے کو جو ہے نکالے آپ دیکھیں آٹا اچھی طرح پھول چکا ہے تو اس کو تھوڑا سا ایسے اور گوندنا ہے تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں تاکہ اس کی ایر نکل جائے تو ہم بریڈ بنانا شروع کرتے ہیں پھر یہ پیڑا لیا ہے میں نے روٹی کے پیڑے سے تقریباً ڈبل ہے اور اس کو بس ایسے رول کرنا ہے بہت پتلا نہیں بیلنا ہم نے یہ بریڈ بہت مزے کی بنتی ہے اس کو ایک بار ضرور ڈرائے کے جگہ سوس اگلے دن آپ بنا لیں تو دوسرے دن آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اب یہ دیکھیں روٹی میری بن چکی ہے لیکن مجھے اس کو ریڈ ٹینگلر شیپ میں کرنا ہے تو میں اس کی ایجز جو ہیں وہ کار رہی ہوں تاکہ تقریباً جو ہے سکوئر سا بن جائے آپ چکن شامل کروں گے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن اچھی طرح تھنڈا ہو چکا ہے جب بھی آپ بریڈ بنائیں تو چکن امیشہ تھنڈا ہونا چاہیے تو ایسے چکن کو میں بیچ میں پھیلا رہی ہوں لمبائی میں چکن جب بریڈ میں لگا چکی ہوں میں تو اب اس کو میں کٹوں گی بریڈ کو چھوڑی کی مدد سے ایسے آپ دیکھ لیں اس سے ایک ڈیزائن بنے گا جس سے بریڈ بہت پیاری لگے گی تو سارے کونوں کو میں نے ایسے کٹ لگا لیا ہے اب میں اس کو سیل کر رہی ہوں فولڈ کروں گی بریڈ کی یہ چکن اس میں جو ہے اندر کور ہو جائے اور جزائن بھی بن جائے تو بس کرس کرنا ہے ہمیں ادھر کا پارٹ ادھر لے کے جانا ہے ادھر کا ادھر یہ دیکھیں سارا میں نے باقی کر لیا ہے اب اینڈ پہ اگر آپ کے پاس ایسے کوئی چیز مثل تھوڑا سا آٹھا بچ جائے تو پریشان نہیں ہونا اس کو نو اپنے چھوڑی سے ایسے کٹ لینا ہے تو بریڈ ہماری بلکل تیار ہے سیل ہے اب یہ باہر نہیں نکلے گا چکن جب یہ اون میں بیک ہوگی تو جو انڈا میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کو میں نے ابھی بیٹ کر لیا ہے تو اس بریڈ کو ہم سیل کریں گے اس انڈے کے ساتھ تاکہ اندر سے چکن جب اون میں ہم رکھیں تو اگر تھوڑی سی جگہ ہو تو وہ لیک ہو کے باہر نہ آئے اور اچھی سی اس سے ایک شائن آ جاتی ہے چکن پہ اور ہماری چکن پہ بہت شائنی لگتی ہے میں اس کو اون میں رکھوں گی تقریبا بارہ سے پندرہ منٹ اور اون کو میں نے پندرہ منٹ پہلے پری ہیٹ کر لیا ہے یہ میں تل اور کلونجی لگاؤں گی اگر آپ چاہے تو لگا لیں تو آپ میں دوسری بنا کے دکھاتی ہوں یہ دو بریڈس میں نے ریڈی کر لیا ہے پندرہ منٹ تک میں اون میں رکھوں گی تو گولڈن ہو جائے تب تک پھر میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہ کلر آیا ہے تو اس طرح جب کلر ہو جائے آپ کا تو بریڈس بلکل تیار ہیں بہت مزے کی بنتی ہیں امید ہے آپ کو ریسی پی اچھی لگی ہوگی ضرور ٹرائی کیجئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتی ہوں ملتی ہوں موسیقی